بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا اہل حدیث کی مانے جانا ہے مناظرے کے لئے بلانا ہے تو عزیز آنے گرامی سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اور تمام غیر مکلدین کو یہ بتا دوں کہ جرجی سنساری میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ فاروق خان رضوی صاحب کو جواب دے سکے کیونکہ آپ حضرات جانتے ہو کہ فاروق خان رضوی صاحب نے اتنی بار جرجی سنساری کو مناظرے کا چیلنج کیا لیکن جرجی سنساری میں اتنی حمد نہیں ہے کہ یہ فاروق خان رضوی صاحب کے مناظرے کی قبول کر کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کر کے فاروق خان رجوی صاحب سے مناظرہ کر سکے تو میں آپ حضرات کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جرجس ساری میں اتنی حمد اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ فاروق خان رجوی صاحب کی ویڈیو کا یا فاروق خان رجوی صاحب کے رواب دے سکے اب اتنا بڑا ایلہ ہے اب مناظرہ کرلو کس بات میں نہیں مناظرہ کرو گے ہم کہیں گے ہماری دلیل کتاب و سنت ہے تم کہو گے کہ ہماری دلیل کتاب و سنت کے علاوہ اور بھی ہیں اور جس نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے میرا وہ مولوی نہیں ہے مولوی کی میم سے بھی واقف نہیں ہے وہ عربی کی کتاب بھی نہیں جانتا ہے نہ عربی کی کوئی کتاب پڑھ پائے گا ہے نہ حدیث کی کوئی کتاب اس نے پڑھی ہے اولے حدیث شریف ہے من تشبہ بے ہوئی بے ہوئی کہہ ہو من تشبہ بے ہی بے قومی فہوامن ہوں من تشبہ بے ہی قومی فہوامن ہوں من تشبہ بے ہوئی بے ہوئی کہہ ہو من تشبہ بے ہی فہوامن ہوں من تشبہ بے ہی وہ ایک ایڈ بوکیٹ تھا ایک وکیل تھا اس کا دھنڈا چوپٹ ہو گیا تھا چل نہیں رہا تھا کمپیوٹر سے اس نے کچھ چیزیں لے لی بنا لی لیپ ٹاپ پر رکھ لی اور اسی کو پیش کرتا ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ تقریر کرتا رہے اور اس کے سامنے سے اس کا لیپ ٹاپ اگر چھل لیا جائے تو یہ دس میرٹ نہیں بول پائے گا فتبہ دیا ایک لیپ ٹاپ والے بابا گھومتے رہتے ہیں لیپ ٹاپ لیے ہوئے آتا جاتا کچھ ہے نہیں انہیں بکیل تھے ارے نام لینا کوئی ضروری ہے میں تو اس کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام لیا جائے کروڑوں روپے کی قیمت رکھتی ہے میری تقریر کی حیثیت قرآن و عدیث کیوں نام لے کر کسی کو ان کی عوقات نہیں ہے کہ ان کے نام لیا جائے اور اتنے مبارک ہیں شاید ان کا نام لینے سے پہلے مجھے وضو بنانا پڑے گا بہت مبارک ہستی ہے اگر ایسی نام لے لوں گا تو ان کو شکایت ہوگی کہ بغیر وضو کے نام کیوں لیا میری اتنے بڑے مولانا کا وہ تو پڑا لکھا تو ہے ہی نہیں ایک وکیل ہے ایک بھی مقدمہ کبھی جیت نہیں سکا تو اس نے یہ دو چار آیتیں یاد کر لیں اور لیپ ٹاپ لے کے گھومتا رہتا ہے گھونتا پھر رہا ہے اگر یہ غیر مقلدین تک میری آواز جا رہی ہے تو میں اس بات پر ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں مناظرے کے ساتھ اگر ہمت ہوئے کیا ہی نام دے گا کیا ہی نام دے گا وہ چھوڑ اس بات کو چل یہ فیصلہ کر لیں ایک بہینے تو ہماری مصر میں آجا ایک بہینے سری مصر میں آجائے چل دیکھ لسٹیں کس میں کتنا کم ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کے سننا چاہے تو چل یہ فیصلہ بریلی کی دھنٹی پہ کر رہے بریلی میں ایک مسجد کو ہمیں اپنی دے دے اور بریلی کی کوئی مسجد کو ہم سے دے دے چل اجیسے دیوالو آؤ ہم اپنے حیل حدیث مولاناوں کے سام میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں تم سے آؤ ایک بہینے کے دیئے مولانا جرجیز کو اپنی مسجد دے دو اور ایک بہینے کے لیے تم ہماری مسجد دے دے آؤ آؤ تم نے اپنی باہ کا پلفر دیا ہے تو آؤ آؤ اور بھگوپور کے پرندیو انعبان سے ہم تھی ہر huge انعبان نہیں دے Entrepreneur بیلی ایک مہینے کے لیے تم اپنی مسجد دے 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 دو اور آؤ اہل حدیث کی ایک مسجد ہم تمہیں دیتے ہیں سارے مولاناؤں کو سمجھانا دیری بچ میرے میں سمجھا لے جاؤں گا دیکھ اہلہ ہم ہم تمہاری مسجد میں خطبیں دیتے ہیں جنہیں کے اور اجت کے بعد تقریر کرتے ہیں اور اثر کے بعد تقریر کرتے ہیں اور ایک سہی میں تک تم نماز پر آؤ ہماری مسجد میں جتنی اتنا قریریں جونا ہو سرو جتنے خطبیں دینا ہو سرو آؤ جی جاتو سر سر کے بولے آؤ تم نے اپنے بھا کا دوسر کیا ہے تو اس جیلیل سے قبول کرنا ہو کرو ایک مہینے تک میرا کتنا نفطان ہوگا یہ آپ کو معذوم ہے چیز رہا لیکن دو میرے جیلیل سے قبول کرتے ہو تو مجھا اپنا یہ نفطان قبول ہے جاؤ آؤ تمہارے بجھے یہ نفطان جنہے کے لئے ہم تیار ہیں تم ایک مسجد دیکھے دو گے تو ہمارے ہمارے دیکھنے اور تمہارے بجھے دیکھنے سب سے بڑا مولوی ہو سب سے زیادہ گاریاں دینے والا مولوی ہو اس کو تم ہماری ایک مسجد دیکھنے اور ایک مہینے کے بعد دیکھ لو ہمارے کتنے حیل حدیثوں کو وہ ترلیبی بنا دیتا ہے یا تمہارے کتنے ترلیبیوں تمہیں حیل حدیث بنا دیتا ہوں ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے اور سلو ساری دنیا کو چلنج جاؤ تم بھیونڈی کے سارے مفتیوں سے کہنا اگر وہ ہمارے شرط کو ماننے کے لئے تیار ہو جائیں تو ہم کل شرط لگانے کے لئے تیار ہیں اگر وہ نہ مان پائے پورے مہراشت کے مفتی پورے ہندوستان کے مفتی ساری دنیا کے مفتیوں کو چلنج آؤ تمہیں دعویٰ ہے کی میرا مسلک سہی ہمارا دعویٰ ہے میرا مسلک سہی تمہارا دعویٰ ہے شافعی برحق ہمارا دعویٰ ہے ہم برحق ہم بلیوں کا دعویٰ ہے ہمارا مسلک برحق ہمارا مسلک برحق فیصلہ ہو نہیں سکتا فیصلہ تم پہ ٹھہرا آؤ ایک چلنج ایک چلنج اور ساری دنیا کے مفتیوں کو میرا چلنج جاؤ تمہارے ہاں جدرے بھی بڑے بزرگائیں ہیں چھوڑے ذلے کر بڑے بزرگ سارے بزرگوں کی کتابیں لاؤ امام محمد امام یوسف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فتابہ قاضی خان جتنی بھی تمہاری کتابیں ساری کتابیں تمہارے بزرگوں کی چھوڑے سے لے کر بڑے تک سارے بزرگوں کی کتابیں لاؤ جمع کرتے ہیں یہاں پر شافعی لوگ بھی لے کر آئیں ان کو بھی جمع کرنا مالکی اٹھا کر لائیں اپنے چھوڑے بڑے سارے بزرگوں کی کتابیں ہم ان کو بھی لا کر رکھتے ہیں ہم بلی لوہیں چاروں ایمان کے ماننے والے اپنے چاروں مطلق کی کتابوں کو لا کر یہاں پر جمع کر دیں اور ہم بھاگتے نہیں ہیں ہم بھی چھوڑے بڑے سارے بزرگوں کی کتابیں لے کر آتے ہیں چلو ہمارے الیدیسوں میں چھوڑے بڑے جتنے بھی بزرگ گزریں سارے بزرگوں کی کتابیں ہم بھی لاتے ہیں اور فیصلہ تم پہ ٹھہرار فیصلہ تو کرو ہم سارے بزرگوں کی کتابوں کو پیٹرول ڈال کر مٹی کا تیل ڈال کر آو آج آگ لگائیں اور ایک مہینے کے بعد اعلان کرے ہنفیو اپنا مسلک لے کر آو شاپیو لے کر آو مالکیو لے کر آو امبلیو لے کر آو بریلویو لے کر آو شیو لے کر آو اہل حدیثو تم بھی لے کر آو تو اللہ کی قسم مجد میں ہوں خانے خدا میں بیٹھا ہوں سن لو فقہ جل جائے گی کوئی فقہ کا حافظ نہیں ہے فقہ جل جائے گی تو ہنفی مسلک مٹ جائے گا کبھی زندہ ہو نہیں سکتا شاپی مسلک جل گیا تو وہ مسلک دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتا مالکی مسلک اگر جل گیا تو دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتا ہنبلی مسلک جل گیا تو دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتا اور بریلویوں کی فقہ و رزبیہ سب جل جائے تو دوبارہ بریلویت زندہ ہو نہیں سکتی شیئیت دوبارہ زندہ ہو نہیں سکتی کوئی حافظ نہیں ہے اور میرے دوستو میرے بزرگوں کی کتابیں بھی اگر جلا دوگے تو ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیوں اس لیے کہ دو چیزیں موجود رہیں گی رب کا قرآن موجود رہے گا مدینے والے کا فرمان موجود رہے گا اور ہماری دعوت یہ ہے کہ میرے بزرگوں کی کتابوں کو آگ لگا اگر مان نہ ہے اور اہل حدیث بننا ہے تو رب کے قرآن کو مان لے مدینے والے کے فرمان کو مان لے اہل حدیث بن جائے گا انشاءاللہ دنیا کے سارے مسلک جل جائیں گے لیکن مسلک اہل حدیث ہمیشہ زندہ رہے گا یہ ہمارے مسلک کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے آؤ فیصلہ تم پہ ٹھائرا تم لے کر تو آؤ بلیلویو تم بھی لے کر آؤ دیووندیو تم بھی لے کر آؤ شافیو تم بھی لے کر آؤ مالکیو تم بھی لے کر آؤ اور دنیا میں جس کو بھی اپنے مسلک کی حقانیت کا دعویہ تم بھی لے کر آؤ ہم بھی لاتے پیچھ نہیں ارتے سارے بزرگوں کی کتابوں کو آگ لگاؤ پھر دیکھو بچتا کیا ہے جو بچ جائے وہی برحق جو بچ جائے وہی برحق اور انشاءاللہ کچھ اور نہیں بچے گا بلکہ بچے گا تو صرف رب کا قرآن بچے گا اور مدینے والے کا فرمان بچے گا میں نے کہا خبراؤ نہیں سو سنہار کی ایک لوہار کی ہم لوگوں کے مو نہ لگو ہم لوگ بال کی خان نکالنے والے لوگ ہیں ہم لوگوں ہیں سو برطبہ سنتے ہیں اور ایک بار جواب دوتے ہیں یعنی سو سنہار کی ایک لوہار کی نہ اٹھے گا نہ چلے گا تیر نہ اٹھے گا کھنجر تم سے یہ بازو ہمارے آسمائے ہوئے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ تم اس کا جواب کیا دوگے اس کا جواب دوگے مولوی بہابید مولوی کتہ مولوی یہ مولوی وہ یہ بھونکتے رہو اس کے علاوہ تمہارے پاس جواب نہیں میں دلیل پوچھ رہا ہوں ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں